اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو انہا لا الہ الا اللہ اشہدو انہا محمد نبدہ ورسولہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا مومنین لانت اللہ علیہ یا منافقین تو میں آج جو ہے غامدی صاحب کا جو رائے ہے مسیار اور متاہ پر اس کا جواب دینے کو جا رہا ہوں اس میں انہوں نے ایک تذکرہ فرمایا ہے کہ خاندان جو ہے خاندان جو ہے اس کو وجود میں لانے کے لئے نکاح کا ادارہ ہے اور نکاح جو ہے جب تک مرد اور عورت کے ماں بین جنسی تعلق کو محدود نہیں کر دیا جائے اس وقت تک محدود اور قائم نہیں کر دیا جائے تو اس وقت جو ہے متعور جو خاندانی رشتیں ہیں جیسے اولاد کے لئے باپ اولاد کے لئے ماں اور یہ جو شفقت کے مستقل اور مبنی رشتے زندگی بھر جو ایک خاندانی نظام کی ضرورت انسان کو پڑھتی ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتے تو اس وجہ سے کیونکہ نکاح کا اصل مقصد یہ ادارہ خاندان کو قائم کرنا اور اس کو وجود میں لانا ہے اس وجہ سے متع اور مسیار یہ جو ہیں اصل میں زنا کو اجازت دینے کے طریقے ہیں اور ان کی کوئی اصلتن کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ ان کی ان کا نظریہ ہے اب میں اس کے برخلاف میں اس کی پوری طریقے سے تجدید کرتا ہوں اس نظریہ کی مگر کچھ خامیاں ہیں اس میں دیکھیں ایک طرف انسان کی ضرورت ہے کہ وہ خاندانی وجود میں رہے ایک طرف اس کی وہ ضرورت ہے یہ اصل ضرورت ہے اگر اس کو پورا کیا جا سکے نکاح کے ذریعے یہ اصل چیز ہے حقیقت میں یہ چیز ہے مگر جو سے ہی طرف انسان کی ضرورت شہوت بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے تو متع کوئی کس لمحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجاز فرمایا بلکہ اس کا حکم فرمایا اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں اور دیکھیں اس چیز پر شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں کہ یہ ایک زمانے میں آنزور کی زندگی میں اس کا اجاز بھی دیا کیا تھا تو حدیث میں جو لفظ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لئے حلال کی گئی ہے تو اس کو فرماو اس کو کرو اس قسم کی ترغیب آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی کہ انسان ہے وہ حالت جنگ میں ہے یا کسی بھی حالت میں ہے جس میں اس کو پریشانی اور شدت ان کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو مرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سکینہ جو ہے عورت سے متعلقت کے ذریعے حاصل فرمائے یہ ایک فطرتی چیز ہے سائنس بھی مانتی ہے انگزائیٹی کو دور کرنے کے لئے یہ خالی بچے کی ولادت کے لئے عمل نہیں ہوتا کبھی کبھی انسان کو اپنی ٹینشن دور کرنے کے لئے بھی یہ چیز کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے اب آپ کو وہ فرہام نہیں ہے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ اس وقت تو جا کے ارگر کے قبیلے کی کسی عورت سے آپ مداغر آپ ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح کر لیں تو اس کی صورتحال نہیں بنتی ایسے لہموں میں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کی اجاز فرمایا تھا اب میرا ماننا ہے جیسے اس معاملے میں میں شیعہ رویہ رکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضیانہ کے کہنے سے یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی یہ ساکت نہیں ہو جاتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم فرمایا کسی چیز کی اجاز دی اس کا قرآن میں کوئی اس کو حرام کرنے والی شیعہ موجود نہیں ہے کوئی قرآن میں اس کو حرام کرنے والی کوئی شیعہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ ایک مبنی چیز ہے انذور کی تحویل قرآن کی بنیاد پر وہی خفی کی بنیاد پر محفوظ وہی خفی کی بنیاد پر جو انہیں تحویل کر کے یا قرآن کی تحویل میں ایک چیز کی اجازت فرمائی ہے تو اس کو کوئی ساکت نہیں کر سکتا جب انہیں نہیں کی تو اس کو نہیں کر سکتا اور اس کی حکمت بھی یہ ہے اصل میں متع اور مسیار کی حکمت بھی یہی ہے حقیقتا کہ دیکھیں صورت حال ہو موجود جس میں جنسی ضرورت کو پورے کرنے کی ضرورت ہو مگر بندہ نہیں کر سکتا نکاح کے ذریعے نہیں کر سکتا تو اس حال میں یہ جنت تو نہیں ہے یہاں مختلف حالات اور سیچوئیشن جب تک کہ دین پوری زمین پر قائم نہیں ہوتا اس وحد تک یہ مختلف قسم کی ضروریات اور کیفیات اور حال چلے آئیں گے تو اس میں انسان کیا کرے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو پھر یہ سوال یہ نہیں ہے کہ نکاح کرو یا متع کرو سوال یہ ہے متع کرو یا زنا کرو متع کرو یا زنا کرو تو اس حال میں اس کیفیت کا ایک حل جو بیمانی نہ ہو یعنی کہ اگر رمضان کی راتوں میں مقاربت جو ہوتی ہے مقاربت جو ہوتی ہے اس کو حرام کر دیا جاتا تو یہ بیمانی چیز ہوتی یہ حقیقتاً اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو اسی طریقے سے اگر اسے موقعوں پر جنسی ضرورت کو پورے کرنے کی ضرورت ہو اور نکاح ممکن نہ ہو تو اس کیفیت میں کیا کرنا چاہیے تو اس کیفیت کے لیے متع ہے اب بہرحال متع اور مسیار خاص طور پر اس کو دھیانتداری کے ساتھ جو ہے اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے یہ قدر اول نہیں ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو پریفرنس دی جائے یا یہی کی جائے یا اسی سے مزے مختلف اٹھائے جائیں یا اس کے ذریعے جو ہے آپ گرل فرنڈ بوئی فرنڈ کا جو یا مطلب یہ جو زنا کا طریقہ ہے اس طرف معاشرے کو لے جائیں مگر جب وہ معاشرہ موجود ہے اور نکاح انتہائی مشکل کر دیا گیا ہے اور جنسی ضرورت کو ایک حلال طریقے سے پورے کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں متع اور مسیار جو ہے پورے طریقے سے زنا کے راستے روکنے والی ایک چیز ہے اور پھر اس چیز کو ڈسپلن کر دیتی ہے زنا یعنی کہ اگر معاشرہ زنا پر مبنی ہو جائے جیسے امریکہ کا معاشرہ ہے تو پھر اس میں وہ ایک بالکل الگ معاشرہ ہے مگر اگر متع کی بھی حد ہو یعنی کہ آپ کو جا کے اس پر شرطیں ہوں کہ کس قسم کی عورت کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں ایسی عورت نہیں کہ متع بلکل تواف کا آپ نے بہانہ بنا دیا کہ ایک ہی عورت مستقل اس عمل میں لگ ایسی عورت پھر وہ الگ چیز ہے مگر کہ آپ کو نگوشیٹ کرنا پڑے تلاش کرنا پڑے نگوشیٹ کرنے کے بعد اس کو مہر دینا ہو اور یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر اولاد ہو گئی تو اس پر میرا یہی حق ہوئے گا جو کہ جوسرے کسی کا ہوئے گا یہ سب چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ چیز کریں گے تو یہ پھر بھی زنا سے بہرحال بہت مختلف ہے یہ زنا سے بہرحال پھر بھی بہت مختلف ہے اور یہ کسن کی پراغمائٹک دنیا کو سمجھ کے اس سے دین کا اطلاق کرنے کا طریقہ ہے بہرحال آپ لوگوں سے بات رہتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ